اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خاریت سے ہوں گے یہ میرا تھرڈ ویڈیو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میری ایکسپینیشن پسند ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پلیس بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے تو ویورز آج ہم بات کریں گے سوائل مٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں کس طرح کی مٹی پائی جاتی ہے اور اس مٹی سے ہم جو ہے وہ کس طریقے سے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں ویورز میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے زرخے زمین سے بھی نوازا ہے یہاں پر بڑی پیمانے پر جو ہے وہ کاشکاری کی جاتی ہے کھیتی باڑی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے پاس زمین ظاہر ہے ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں اور زمین کی جو اوپر کی تیہ ہوتے ہیں وہ مٹی سے لدی ہوئی ہے مٹی کے اندر موجود چٹانوں کے علاوہ نمہ داتی جو ہے وہ مادے بھی پائے جاتے ہیں مٹی جو ہے وہ ہمارے پاس تین اقسام میں پائی جاتی ہے زرخیز مٹی کم زرخیز مٹی اور بنجر اب ہم بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ زرخیز مٹی کس طرح سے جو ہے وہ بن کر تیار ہوتی ہے یا کس طریقے سے بنتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس زمینیں جو ہیں وہ بے انتہا زرخیز ہو جاتی ہیں جس پہ ہم لوگ آسانی سے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں سب سے پہلے زرخیز مٹی کے بارے میں بتاؤں گی زرخیز مٹی میں ہم مٹی اور ریٹ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اور جب ریٹ اور مٹی شامل ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سے پارٹیکلز یعنی کہ زرار بھی شامل ہو جاتے ہیں ان مرقب کو جو ہے ہم زیتون کہتے ہیں اور اس کے علاوہ زرخیز مٹی کہاں پائی جاتی ہے پاکستان میں زرخیز مٹی جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ تر جو میدانی علاقے ہیں یا جس جگہ ہمارے پاس دریہ بے رہے ہیں ان جگہوں پر جو ہے وہ زرخیز مٹی پائی جاتی ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا جو پانی ہے وہ اس مٹی میں شامل ہوتا ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی زرخیز ہو جاتی ہے تو دریاؤں کے جو ایٹ گٹ کی جو مٹی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے اور کیتی باری کے لیے جو ہے وہ یہ مٹی بہت مفید ہے جس میں آلہ قسم کے پھل اور آلہ قسم کی گندوں کاش کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پر جو کم زرخیز مٹی ہے کم زرخیز مٹی کی بارے میں بتانا چاہوں گی ہمارے پاس کچھ سوبوں میں یا کچھ جگہوں میں پاکستان کے پلیٹ زمین بھی پھائی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ چٹانے موجود ہوتی ہیں اور ان چٹانوں کے اندر کاش کاری کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر تو ان بارشوں کی وجہ سے وہ چٹانے وہ پانی اپنے اندر جو ہے وہ ایبزورب نہیں کرتی ٹھیک ہے جب نہیں کرتی ہیں اپنے اندر تو اسی وجہ سے ان علاقوں میں کاش کاری کرنا بہت مشکل ہوتی ہے جو ہمارے پاس فلیٹ زمینیں ہوتی ہیں مگر یہاں پر بھی کچھ جگہوں پر کاش کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو کم زرخیز بارے علاقے ہیں جن میں یہ پرابلمز ہیں کہ چٹانے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک نام دے دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ستا ہی چھتوں کا ان کو نام دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کاش کاری ہو تو سکتی ہے مگر تھوڑی کام تھوڑی مشکلات کے دیکھتے ہوئے اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس جو اقسام آتی ہے سوائل کی بنجل زمین کے بارے میں وہ زمین یا وہ مٹھی جس کے اوپر کاش نہیں کیا جا سکتا تو جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بنجل زمین کا تو فوری طور پر ہمارے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے دیزرٹ یعنی کے ریگستان ہمارے پاس جو ہے وہ ریگستان کی واحد مٹھی ہے جس کے اوپر ہم کاش نہیں کر سکتے اس مٹھی پہ کاش کاری نہیں کی جا سکتی اور اس کے علاوہ ریگستان میں بارش نہیں ہوتی ریگستان میں چار سال پانچ سال کے وقفے کے بعد صرف حقیبوندی باہرکی پھلکی جو ہے وہ حرکہ جو ہے بونڈباندی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں بارش نہیں ہوتی ریگستان کے اندر ریگستان میں بہت شدید جو ہے وہ temperature رہتا ہے کبھی جو ہے گرمی ہوتی ہے تو بے انتہا کے گرمی ہوتی ہے کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے اور ریکستان کے اندر صبح کا اور شام کا کوئی ایک درجہ حالات یا ایک تیمپریچر نہیں ہے کہ ان کا دونوں کا سیم رہتا ہو دن میں اس کا تیمپریچر الگ رہتا ہے رات میں اس کا الگ رہتا ہے اسی لیے ریکستان کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم کسی صورت بھی کپی باری نہیں کر سکتے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ریکستان میں جو ہے وہ جو کیامل ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے اس کو ریکستان کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ اونٹ کی اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چالیس دن تک اپنے اندر پانی سچور کر کے ریکستان میں چل سکتا ہے ریکستان کی مٹی ایسی ہے کہ اس میں کھیتی باری نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا اگر ریکستان میں کاش نہیں ہو سکتی تو ریکستان سے ہمارے پاس آئیل تیل حاصل ہوتا ہے تو ویورز آج کی میری یہ ویڈیو تھی میں نے آپ کو سوائل کی بارے میں بتایا کہ پاکستان میں مختلف جگہوں میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی مٹی پائی جاتی ہے کچھ مٹی ہمارے پاس زرخیز ہے جو ہمارے پاس کھیتی باری کے لیے بہت اچھی ہے کچھ جگہوں پر کم زرخیز ہے جہاں پر چٹانیں موجود ہیں تو اس جگہ پر بھی کاشکاری ہو جاتی ہے لیکن جو تیسرا ہمارے پاس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ مٹی جہاں پر کاشکاری نہیں ہو سکتی وہ ہمارے پاس ریکستان ہے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکیو